بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے پوٹیٹو پیزا کٹلٹس تو سب سے پہلے میں آلووں کو ریڈی کرتی ہوں یہ جو اس کے آوٹر لیئر بنانی ہے اس سے پہلے میں آپ کو کل والی اپنی بریڈ دکھاتی ہوں دیکھیں کل بنائی تھی اور آج تک کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھئے یہ ختم ہو گئی ہے بس اس کے فور پیسز ہی رہ گئی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے اور اس کا ٹیکچر دیکھیں اور سوفٹنرز دیکھیں اس کی بلکل سوفٹ ہے یہ دیکھیں بلکل بریڈ جیسے بزار میں ملتی ہے یہ ویسے لگ رہی ہے بنز ہے بنز بل کہہ لیں یا بریڈ کہہ لیں اور ناشتے میں استعمال کریں یا اس کو سینڈوچز بنانے کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتی ہے ابھی تک یہ سوفٹ ہے اب بناتے ہیں ہم اپنے کٹلرز کی تیاری کرتے ہیں یہ میں نے چار عدد آلو لیے ہیں آلووں کو میں نے میش کر لیا ہے اور اس کو میں دراتا ہوں باول میں ایک بڑے باول میں اور ساتھ میں اس کی سیزننگ کرتے ہیں اس میں حضر زائقہ جائے گا سب سے پہلے نمک میں ایک ٹی سپون لیول ڈالنے لگی ہوں اس میں پھر کالی میرش حضر زائقہ ہاف ٹی سپون میں ڈالنے لگی ہوں اور کٹی لال میرش ڈالنے لگی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون کلر کے لیے اچھا خوبصورت کلر آئے گا اس میں اور اورگانو ڈالنے لگی ہوں اس میں تھوڑا سا ہارا ، دھنیا میں پیزا فلیور دینے کے لیے حاف ٹی سپون میں ڈال دیے اب اس کو میں مکسنگ کر لیتی ہوں اس کو یہ دیکھیں میں میں نمک کالی میرش کٹی لال میرش اور اورگانو ڈال کے مکس کر دیوں ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی میں کٹ کے اس میں ڈالنے لگی ہوں آپ کو نہیں پسند تو مٹ ڈالیے اس میں ذرا تھوڑا سا آوٹر کلر اس کا خوبصورت آئے گا اس لیے میں یہ ڈال رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب اس کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ فیلنگ تو ریڈی ہو گئی ہے اس کی کور جو آوٹر لیئر ہے اس کی یہ تو ریڈی ہو گئی اب تیار کرتے ہیں چکن کے فیلنگ اس کے لیے اس کو سائیڈ پہ کر دیا اچھا اب میں اس کی فیلنگ تیار کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے ایک عدد چکن کا پیس لیا تھا اس کو نمک اور میش ڈال کر اس کو وائل کر لیا اس کو سٹیم کر لیں تو وہ تکہ جیسے ہو جاتا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ایک کپ کے قریب چکن ہے کوکڈ ہے یہ ٹھیک ہے آپ وائل کر کے رکھ لیں یا اس کو جو چکن تکہ ہوتا ہے وہ رکھ لیں یہ میرے پاس چکن تکہ کا ایک پیس تھا ٹھیک ہے اور یہ بریش پیس تھا ہے ایک اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے چنگز کاٹ لیا فرین پین میں میں نے اوائل تھوڑا سا ڈال لیا ہے یہ ہلکا سا تھوڑا سا یعنی ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں ڈالنے لگی ہوں پیاز تھوڑا سا اگر کچھا پیاز ڈالوں گی تو وہ پانی چھوڑ دی گیا اس لئے ہلکا سا اس کو ہلکا سا 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 کرنے اس کو سوٹ نہیں کرنا ہلکا سا 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 کرنے اس کو اور اوائل بہت زیادہ نہیں ڈالنا یہ سارے اس میں بھپس ہو جائے گا یہ پیاز کو سا کر لیا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چکن اب میں ڈالنے لگی ہوں شملہ میچ آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کورن ہے کورن ڈال لگی اگر آپ کے پاس مشروب ہیں مشروب ڈال لگی جو آپ کا دل کرتا ہے یہ شملہ میچ چلی گئی ساتھ میں ایک ٹیبل سپون ہیلوپینلز میں ڈالیں گئی ہوں کٹ کے ڈالی ہیں یہ بہت تیز ہوتی ہے آپ کا دل کرتا ہے ڈالیں نہیں دل کرتا تو تو بڑ ڈالیں آپ ہری میرشے بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باری کٹ کے جو آپ کے ٹیسٹ میں ہیں فیلنگ آپ کے اپنے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے فیلنگ کتنی اس میں اور کتنے اس میں نمک میرش یا کیا کچھ ڈالنے ہیں اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں پیزا سوس یہ میری ریڈ میڈ ہے تو یہ میں پیزا سوس اس میں ڈالنے لگی ہوں چاکہ یہ سب چیزیں اچھی درہ بائنڈ ہو جائیں دو سے دو سے تین ٹیبل سپون ڈالیں میں نے اب اس کو اچھی درہ مکس کرتی ہوں پیزا سوس میں اورگانو ہے میں دیکھتی ہوگے ضرورت پڑی تو ڈالوں گے ورنہ نہیں ڈالوں گی موسیقا اس میں تھوڑی سی نمک کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور تو میں اس میں کوارٹر ٹی سپون کے برابر اس میں نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ پیاز ہے اور شملہ میش میں تو نمک نہیں تھا اس لیے کوارٹر ٹی سپون اس میں میں نمک رہ رہی ہوں چلے یہ ڈال کرتے ہیں چولا میں نے بند کر دیا ہے بس یہ نمک ڈال کے اس کو اب تھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گے کہ فیلنگ میری چلے جی اب میں اس کو ریڈی کرتی ہوں فیلنگ میری تھنڈی ہو گئی ہے آلو ریڈی ہو گئے ہیں اور ایک ادر انڈا میں نے پھینٹ لیا ہے بریڈ کرمز میں نے ابھی بنائے ہیں جو براؤن بریڈ گھر میں لاتی ہوں اس کے میں نے گرائنڈ کر کے بنائے ہیں یہاں پہ مزریلا چیز کا سلائسیز تھے تو میں نے اس کو کٹ لیا ہے چھوٹا پیس کا چھوٹے پیس کر لیا ہے اور چیڈر چیز ہے اس کے بھی کیوبز میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو کیسے بنانا ہے اس کے اندر فیلنگ بھری اور ساتھ میں چیڈر چیز اور ساتھ میں یہ مزریلا چیز یہ چلی گئی اور تھوڑا سا آلو کا تھوڑا سا اور لے کے تو اس کے اوپر اس کو رکھ کے اب اس کو بائنڈ کر لوں گی اچھی طرح فیلنگ کر لیں اس کی بائنڈنگ کر لیں یہ دیکھیں چلی میں اس سے ریڈی کر کے سارے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ایک بار پھر میں اور دکھا دوں یہ پلیٹ میں میسے رکھتی ہے ابھی پھر یہ آلو لیے اس کے سینٹر میں یہ فیلنگ رکھی چکن کی یہ رکھیں یہ فیلنگ رکھ لیے اور ساتھ میں یہ چیڈر چیز یہ مزریلا چیز اس کو تھوڑا سا اس کے کناروں سے اوپر کر لیں حاکہ یہ پوٹلیس ہی بن جائے اور پھر اس کے اوپر باقی کی فیلنگ رکھ کے اس کو بائنڈ کر لیں یہ ایک اور ہمارا کباب یہ کٹلٹ ریڈی ہو گئے پیزا کٹلٹ ریڈی ہو گئے چلے میں سارے تیار کروں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ فرنگ پین میں میں نے اویل ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کرتی ہوں اس میں ٹوٹل آلو جتنے تھے میرے چار عدد آلو لیے تھے اس میں یہ میرے پانچ بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑ سے بڑے سائز کے بنتے ہیں یہ تھوڑ سے بڑے سائز کے بنتے ہیں پانچ بنے ہیں اب اس کو میں کرتی ہوں یہ ایک چھوٹے سائز کا بنت ہے سائز آپ کا اپنے پسند کا ہے جتنا بڑا آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کرتی ہوں انڈے میں ٹیپ کرتی ہوں اور پھر بریڈ کرمز میں اور پھر فرائی کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں فرائی ہو رہی ہے اچھے سے ہرکی آنچ پہ کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں کرنا ورنہ ایک دم سے سرخ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اس کو ٹرن کرتی ہوں اس نے جگہ ہے ایک کو ڈال لکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہوں گے کہ آپ اس کو تازے بنا کے ہی کھائیں تو زیادہ مزے کی تو ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں کومنٹ باکس میں بتائیے آپ کو اور کس طرح کی ریسپی دیکھنے کو چاہیے اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ریسپی آپ کو ٹائم پر فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ